بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلو ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے آج میں جو آپ کے سامنے ریسپی لائی ہوں وہ اعتکہ ویجیٹیبلز پیزا اس کے لئے میں سب سے پہلے دو تیار کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کپ میں نے میردہ ڈالنے لگی ہیں دو بڑے کپ میں نے میردہ کے لئے ہیں ادھا ٹی سپوون نمک دو ٹی سپوون چینی چار ٹی سپوون ہائیل ڈالنے لگی ہیں ایک گلاس میں نے نیم گرم پانی دیا ہے اور اس میں میں اب دو ٹی سپوون ہائیل ڈالنے لگی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری چیزیں میں نے مکس کر گئی اور اب پانچ منٹ ہو گئے میں نے جیسٹ ڈالی تھی گرم پانی میں میں کے لئے میں آپ نے مکس کر گئی کہ میں پانچ منٹ ہائیل ڈال دوں جیسٹ ڈالنے لگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا تھوڑا کارک نہیں لگیی اگر پانو کامی ہو آپ ڈالن سکتے ہیں یہ زیادہ سخت بھی نہیں ہونے چاہی گے زیادہ مبیدھ بھی نہیں ہونے چاہی گے زیادہ نرب بھی نہیں ہونے چاہی گے دیکھیں ابھی اس طرح اچھی طرح آپ گوند لیں اس کو ہماری ڈو جو ہے تیار ہوگی ہے اب میں اس کے اپنے خوڑا سا گی لگا کے یہ میں اس کے اپنے لگا دیا اب میں اس کو گھنٹہ ڈیڑ کے لیے رکھ دوں گی جب تک یہ رائز ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دکھیں دیکھیں ڈیڑھ گھنٹہ ہوگی اور ماری ڈو کتنی اچھی رائز ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اللہ الرحیم کر دیا اور میں چھنے پہ کڑائی چڑھا دیا ہے اب میں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے وہاں ڈال دو گی آئے وہاں ڈال دوicher اور میں نے ڈائی سو گرام ممورکہ کو پھراری کیا ہے اب میں یہ اس میں ڈالنے رہا ہوں اب میں اس کو اتنی دیر بھونوں کی تاکہ اس کا کلر جو ہے وائٹ ہو جائے یہ دیکھیں اب ہمارا کل اس کو کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا اب میں اس میں ایک چمچ سوٹ میں رکھیں ہمارا Gods ہمارا سوٹ میں Rکھ nhà ہمارا سوٹ میں اور ہمارا سوٹ میں آدھا چا مرچ آدھا چا مرچ آدھا چا مرچ اور آدھا چا مرچ مسال اب میں اچھکا اچھی طرح پہنم لگی اب میں اس کو پانچ ملچ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں تاکہ گوشت کا پانی بھی سوک جائے اور یہ گل بھی جائے اب میں اس کے پرکن دے کے پانچ ملچ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نظرین ہمارا مسالہ ایک کا مسالہ تیار ہو گیا ہے تو یہ گوشت بھی گل گیا ہے ابھی میں اس کو اکتار دیکھتی ہوں سائے رخمان الرحیم یہ ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو بیز کے پیزا بنا لوں گی ہمارے تھوڑا سا سوکا مہدہ لگا تھوڑا سا سوکا مہدہ لگا تھوڑا سا سوکا مہدہ لگا تھی یہ دیکھیں میرے پیزا بند گیا ہے پیزا بند گیا ہے اور یہ پیزا میں نے ٹری میں بنا کر رکھ دیا ہے اب میں اس کے لئے دو ٹیبل سپون میں نے چلی ساس دیا ہے اور اس میں آدھا آدھا ٹیبل سپون میں نے درپل مرچ ڈالنے لگی ہوں اب میں اس کو نکانٹے کے ساتھ ایسے ایسے کر لوں گی تاکہ یہ پھولے نہ اب میں اس کے اوپر یہ جو چلی ساس ہے وہ لگاؤں گی اس طرح سارے پیزے کے اوپر چمچ کی مدد سے بھی آپ لگا سکتے ہیں برش سے بھی لگا سکتے ہیں میں چمچ سے لگاتی ہوں یہ کیچپ لگ گیا ہے اب میں اس کے اوپر موزیلا چیز لگاؤں گی موزیلا چیز موزیلا چیز شملہ مرچ اس طرح سارا لگا لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے شملہ مرچ ٹماٹر پیاز اور تکہ بوٹی لگا دیا ہے اب میں اس کے اوپر موزیلا چیز ڈالنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالنے لگا کو موزیلا چیز پندرہ منٹ کے لئے رکھو گی اب یہ ہمارا تیار ہو گیا اب میں اس کو دس پندرہ منٹ کے لئے اوون میں رکھنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں اس کو پندرہ منٹ کے لئے اوون میں رکھنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نظرین 15 منٹ ہو گئے ہمارا اور یہ ہمارا ہے یہ بالکل تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے کتنا اچھا آپ بھی اسی طرح میری پوری ریسپی دیکھا کریں اور اسی طرح بنایا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے اور اچھی لگے تو میری چینل کو بھی سبکرائب کریا کریں اور لائک کر دیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ یہ دیکھیں نظرین ماشاءاللہ کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی کٹ کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں جوسی سا اور نرم سا تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا تیار ہوئے ہیں آپ بھی اسی طرح بنائیں تیار کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا پیزا جو اتیار ہو گیا ہے اور میرے بھائی گاؤں سے آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنا چیک کریں چیک کریں بڑا مزدار ہے یہ بہت اچھا ہے